یہ بتاؤ آپ کو کیسے لڑکیا بتاؤں ہم کو خوبصورت لڑکی تو بھی تھا کوئی خوبصورت ملی نہیں نہیں آپ ملی وے نا اسلام علیکم فرینڈز دوستو دنیا میں الگ الگ قسم کے نیوز ریپورٹرز پائے جاتے ہیں ان میں ہر ایک انداز الگ ہوتا ہے پاکستان میں بھی ریپورٹرز کی برمار ہے یہ لوگ ریپورٹنگ کرتے ہوئے ایسے ایسے انداز اپناتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ پاگل ہو جائیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ایسے پاکستانی ریپورٹرز دکھانے والا ہوں جن کو دیکھ کر آپ کی بھی ہنسی نکل جائیں گے دوستو ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لئے آپ لوگ سکھ وزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس فیمیل ریپورٹر کی جو ایک پتھان بھائی کے ہتھے چڑ گئی اور اس بھائی نے اس کی خوب کلاس لی پاکستان میں ریپورٹنگ کا لیول ہی الہم دلگ ہے یہ لوگ وہاں بھی ریپورٹنگ کرتے ہیں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ رلگی بھی اسلام آباد کے موسم پر ریپورٹ کر رہی ہے آگے کیا ہوا اس کے ساتھ آپ خود دیکھ لیں دوستو یہ ہے ہمارے لوکل ریپورٹرز آج پتا چلا کہ ریپورٹنگ کرتے وقت یہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں مداری بندر اور بندر کے بچے کو نچا کر اپنے لیے دو وقت کی روزی کماتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں اگر یہ بندر اپنی پرفارمس نہ دے تو پھر ان کے لیے روزی کمانا مشکل ہو جاتا ہے کیمرامین انتیاز علی کے ساتھ وسیع مہدر سما کراچی یہاں پر لگتا ہے کہ یہ پورا چینل ہی سو رہا ہے انہوں نے کال ہی غلط آدمی کو ملا دی ہے ممبئی حملوں کے بعد ایک بار پھر پاک بھارت تعلقات خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گئے صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے معروف تجزیہ کا تلت حسین سے تلت حسین سے تلت حسین سے سیکیورٹی حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ اگر بھارت نے دباؤ بڑھایا تو فوج قبائلی علاقوں سے نکال کر سرحت پر بھیج دی جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال کس جانب جا رہی ہے یہ لڑکی بھی اپنی طرف سے بڑی تیز بن رہی تھی لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ آنٹی کو آنٹی کہا تو اس کو برا لگ گیا اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا چھیک ہے آپ سنائے آپ کی میں بھی ٹھیک ہوں اچھا آنٹی آپ سے کوسچن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے جو دوف میں نہیں سوپتی یہ آنٹی کس کبول لیا بھی آپ کو کیوں نہیں مجھے کیوں آنٹی بول لیا آپ نے کیا بودوں آپ کو جو بھی بولیں بزار میں کھڑے ہو کے میری تو ابھی شادي بھی نہیں ہوئی ابھی میری انگیزمنٹ ہوئی تو آپ مجھے آنٹی بول لئی چلے میں آپ کو پھر بات ہی بول دیتی ہوں نہیں برا لگتا ہے نا اس طرح بزار میں کھڑے ہو کے آپ مجھے آنٹی کہہ رہی کیوں کہہ رہی ہیں تو آپ بزار میں ہیں اس طرح لگتا ہے اس طرح کوئی اور ہوتا تو میں اس کا مار مار کے اس کا حشرہ شاہ حراب کر دیتی حشرہ شاہ حراب کر دیتی دوستو ہمارے پاکستانیوں کے حالات ایسے ہیں کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے یہ ان کو اپنے دکھڑے سنانا شروع کر دیتے ہیں اس ماجی کی باتیں سن کر آپ کو بھی ہنسی آ جائے گی دوستو ہمارے رپورٹرز بڑے ہی چالاک و رشیار بنے پرتے ہیں لیکن کبھی کے باہر ان کا سامنا ایسے نمونوں سے بھی پڑ جاتا ہے ہم موجود ہیں سبجی منڈی جہلم میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے کچھ خریدنے والوں سے اور کچھ بیسنے والوں سے کہ بہت ہم کہتے ہیں کہ سبجی منڈی کی قیمتوں میں ادادہ کر دیا گیا یا اس میں کم ہی کر دی گئی اسلام علیکم سر کیسے مداز ہیں کیا نام ہے میرے بھائی کا مطلب آپ کا کیا نام ہے بھائی میرے نام مقصود مقصود عیدار یہ کچھ فروڑ بغیرہ سستہ کیا آپ نے سر عیدار یہ فروڑ گیری کیا اللہ سستہ کرنا پاکستان ورنڈ کا آپ نے نہیں چیتے آپ مطلب کچھ بھی سستہ نہیں کیا آپ نے سستہ یہ سر میں جنت ریڑ دے بیچ رہا ہوں مقصود بھائی ابھی آپ آواز لگا رہے ہیں سستہ ہو گیا سستہ ہو گیا اگر فروڑ سستہ نہیں تو کھلا کپڑا بیچ رہے ہیں کیا سستہ کر دیا آپ نے کھلا کپڑا لیندہ تھا فائدہ ہی کوئی کس لیے دوستو یہ تھی اس کے ہماری ویڈیو امید آپ کو پسانا ہوگی آج کے لئے بلس اتنا ہی ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی